منوہر سرکار کے مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایک طرف روڈویز کرمچاریوں نے سرکار کے خلاف پرداشن کیا ہر تال کی تو دوسری طرف پنچ کلامے کمپیوٹر ٹیچرز نے مکہ منتری کو خون سے خط لکھا ہے جرائے ایک رپورٹ دیکھئے کل ہی روڈویز کرمچاریوں میں روش ہے تو کہیں کمپیوٹر ٹیچرز میں ناراضگی منوہر سرکار کے مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں روڈویز کرمچاریوں نے آج دو گھنٹے کی ہڑتال کی فتحباد اور بلپگڑ میں سرکار کے خلاف پرداشن کیا اور ایک بار پھر سرکار کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا کرمچاری نیتاؤں نے کہا کہ سرکار کرمچاریوں کی مانگیں مان لے نہیں تو کرمچاری ایک بار پھر آندولن کی راہ اپنا لیں گے ہم سپس طور سے کہنا چاہتے ہیں روڈویز کا کرمچاری 311 ٹو بی سے جیل میں گوڑی کھانے سے بلکل پیچھے نہیں اٹے گا اریانا پردیش کی سرکار اس روڈویز کو برباد کرنا چاہتی ہے ہم کسی بھی صورت میں اریانا سرکار کی اس پولیشی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور پانچ ستمبر کو آنے والی کو سرکار کا پورا اریانا پردیش میں ویروض کر کے چکا جانگے کرمچاریوں کے مانگ ہے کہ سات آگست کی راشت رو بیاپی ہڑتال میں بھاگ لینے پر ان کے نیلمبن کو رد کر دیا جائے اور 900 کرمچاریوں پر دمناتمک کاروائی واپس لی جائے کرمچاری نیتا جو ہیں فرید آباد سے رام آسرے یادو جو سرو کرمچاری سنگ سے سمندی تریانا روڈویز برکر ان کے ڈپٹی جنرل سکرائٹری ہیں اور روڈویز کرمچاری سنگ سنگر سمیتی کے پردیش کے برشت نیتا ہیں ان کو نیلمبیت کر دیا ہے اور 900 کرمچاری ہیں درائیور ہیں ہمارے ان کو ان پر کاروائی کرنے کی فائل سرکار کو بھیجی ہے اس لیے سرکار کے پرتی کرمچاریوں میں کافی گسہ ہے اس گسے کو چیتاؤنی کے روم میں آج ہمارے کرمچاریوں نے آج پردرشن کیا ہے تو دوسرے طرف کمپیوٹر سکشکوں کا پردرشن جاری ہے سڑک سے سوشل میڈیا تک لڑائی لڑ رہے کمپیوٹر ٹیچر آمران انشن پر بیٹھے ہیں اور خون سے پتر لکھ کر مکھے منتری سے مانگو کو پورا کرنے کی گوہار لگا رہے ہیں دوسرے طرف آسفل پیچک نے بھی ان کی مصیوت کو اور پڑھا دیا ہے دن اینشت کالین دھرنے پر بیٹھے ہو گئے ہیں اور آج ہمیں آمران انشن کا جو ہے وہ تیروہ دن ہے سرکار نے کسی بھی پرکار سے سنگیان نہیں لیا ہم لوگوں کی مانگے کوئی زیادہ بڑی لمبی چوڑی مانگے نہیں ہے ان مانگو کو پورا کرنے کا کوئی سرکار نے اب تک آشواشن نہیں ہم لوگوں کو دیا ہم لوگوں کی کل بھی ماننی ہے مکھے منتری جی کے پردھان سچیو راجیس کمار کھلر جی سے میٹنگ ہوئی لیکن اس میٹنگ کے اندر بھی کوئی نشکر سے نکل کر کے سامنے نہیں آیا تو آج مجبورن ہم لوگوں کو خون سے مکھے منتری جی کے نام لیٹر لکھنا پڑا ہے اور اس سے دردناک بات ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی ہم صرف اپنا درد بیان کر رہے ہیں ہریانہ سرکار اس بات کو سمجھے اور ہمارے درد کو سمجھے ہماری مانگو کو پورا کرے ملوہر سرکار کے چلاف کرمچاری ورگ سڑکوں پر ہے اپنی مانگو کو لے کر حلہ بول رہا ہے اور سرکار کوئی حل نکالنے کی کوشش میں لگی ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ کرمچاریوں اور سرکار کے بیچ کوئی سہمتی بن پاتی ہے یا پھر ان دونوں کی تقرار میں عام جنتہ کو پسنا پڑے گا بیرو ریپورٹ ہریانہ نیوز